ادھر تھاکڑے کے خاص ممبائی میں لگزری ہوتل بنا کر فسے جانے ربندر وائیکر کون جن سے ایڈی نے نو گھنٹے کی پوستاج پرورتن اندیشالے یعنی ایڈی نے شفشینا یو بی ٹی ویدھائک ربندر وائیکر سے سو مبار کو لمبی پوستاج کی ایڈی نے پچھلے پندہ دنوں میں دو بار انہیں سمبن بھیجے تے اور جانس ٹیم کے سامنے حاضر ہونے کو کہا تھا ایڈی نے نو جنوری کو وائیکر کے گھروں و ان سے جڑی کمپنیوں کے پریسروں پر چھاپے ماری کی تھے خود ساتھ جگہ مارے گئن چھاپوں کے بعد ایڈی نے کچھ کاغذات بھی زبط کیے تھے اس کے بعد انہیں ایڈی نے اپنے آفیس بلایا تھا ربندر وائیکر سو مبار دو پہر ایڈی کے دفتر پہنچی اور ان سے کئی گھنٹے تک پوستاج ہوتی رہی وائیکر دو پہر کو دکشن ممبئی میں کینڈری ایجنسی کے کاریلے پہنچے اور رات نو بجے کاریلے سے نکل انہوں نے جانچ ایجنسی کے کاریلے سے نکلتے ہوئے پترکاروں سے کہاں میں نے ایڈی ادھیکاریوں کے ساتھ حیوک کیا ہے اور بھوش میں بھی کروں گا اگر بلایا جاتا ہے تو میں دوبارہ جاؤں گا میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے ممبئی پولیس کے آرتک اپراس شاکہ ایوڈ ابلو کی اور سے ربندر وائیکر کے خلاف بگیچے کے لیے آرکشت بھوکنڈ پر پانس اتارہ ہوتل کے نرمان کے لیے غلط طریقے سے منظوری لینے کے آروپ میں ایف آئی آر درس کی گئی تھی آروپ ہے کہ اس سے بی ایم سی کو بھاری نقصان ہوا ایڈی نے اسی ایف آئی آر کو آدھار بنا کر ایف آئی آر اور ایڈی کی سامانتر جانج بھاشپانیتا کرٹ سومیا کے لگاتار گئے گمویر آروپ پر آدھارے تھے کرٹ سومیا نے سمبند میں لکھے شکایت بھی دی تھی شکایت کے انوصار وائیکر نے اپنی راجمی تک رسو کا اپیوک کر کے کودھان کے لیے آرکشت بھوکنڈ پر پانس اتارہ ہوتل کے نرمان کے واسطیہ وید روپ سے منظوری پرابت کی جس سے بی ایم سی کو نقصان ہوا سومیا نے اپنی شکایت میں آروپ لگایا تھا کہ یہ گھوٹالہ پانسو کروڑ روپے کا ہے اس کے بعد ایو ڈابلو نے بی ایم سی کے بھگان اور بھون محباک کے ادھکاریوں کو نوٹیس بھیج کر جانج میں شامل ہونے کے لیے کہا وائیکر کے لابہ بھی اس کیس میں چار اینے لوگوں کو آروپی بنایا گیا ہے ایڈی اور ایو ڈابلو دونوں نے اس کیس میں کافی لوگوں کے سٹیٹمنٹ لیے ہیں روینڈر جتہ رام وائیکر مہاراشتر کے صرف سینہ کے راجمیتہ ہیں وی جاگیشوری پورو ویدھان سبھا شیطر کا پرتی ندف کرنے والی چودیمی مہاراشتر ویدھان سبھا کے صدق سے روینڈر وائیکر دوہزار نو دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں لگاتا تین بار ویدھان سبھا کے لیے چنے گئے ہیں دوہزار چودہ سے دوہزار انیس کے بیچ ڈیوینڈر فرنان ویس کے نیترس بھواری سرکار میں منظری تھے وہ انیس سو بانوے سے دوہزار دس تک نگر سیوک تھے اور انہوں نے دوہزار چھے سے دوہزار دس کے بیچ بی ایم سی کی ستھائی سمیتی کے ادھیکش کے روپ میں بھی کارے کیا